السلام علیکم ٹا پاکستانی ڈرامز چینل میں خوش آمدی ڈرامز سیریل رنگ محل کے آج کے اپسوڈ کی بات کی جائے تو آج کے اپسوڈ میں جہاں پر ماپارہ اور سالار کے راستے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے الگ ہو جائیں گے تو اس میں سارا ہاتھ ہیں سالار کی امی کا انہوں نے کبھی بھی ماپارہ کو قبول نہیں کیا تھا تو وہ اسے گھر کی بہو کیسے بناتی ان کے اکلوتے بیٹی کی بہو کیسے بنتی لیکن اس کے لئے انہوں نے بہت ہی بڑی اور بہت غلط چال چلی جس پر ماپارہ کو انہوں نے بہت ہی چالاکی سے جس میں ماپارہ کو گیر لیا اور ماپارہ نے مجبوری میں جہاں اپنا مو کولا تو وہی پر سالار نے اس کی ساری باتیں سن لی دوستو آپ کو بتا دیا کہ سالار کی امی نے بہت چالاکی سے ماپارہ تو اوبا تو گلوائی اور سالار جو کہ کال پیتا ماپارہ کو فوراں سے موبائل میں سالار کو دکھا دیا اور یہ سب دیکھ کر تو ماپارہ کی آنکے پٹھی کی پٹھی رہ گئی یعنی کہ سالار نے سب کچھ سن لیا ہے ماپارہ حقیقت بتانا چاہتی ہیں لیکن اب کوئی سی بھی قسم کی حقیقت کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ سالار تو آگے سے کوئی بات سننے والا ہے نہیں یہاں پر سالار کے امی کا مقصد پورا ہو چکا ہے کیونکہ وہ یہیں تو چاہتی تھی ماپارہ اپنے مو سے سب کچھ اگل لے اور یوں اس کے بیٹے کی جان چھوٹ جائے اس ماپارہ سے سالار کی محبت کو تو اس کی ماں نے اس سے چین لیا ہے لیکن وہ نہیں جانتی کہ اپنے بیٹے کو بھی خود سے دور کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ یہاں پر تو ما ماپارہ اور اس کی دادی کی جگہ ختم ہو چکی ہے لیکن سہیل دوسری جانے بہت بے شین ہے وہ ڈھوننا چاہتا ہے وہ لڑکی جو شوخ و چنچل تھی جو کہ اس کی آواز ہر وقت گونجتی رہتی تھی آج پتہ نہیں کہاں جا کر خاموش ہو گئی ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ اب اگلا نشانہ سہیل کا ماپارہ ہے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا شکریہ موسیقی